محمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسل آج کے ہمارے مقرر تھے حافظ عبد الرحمن حامد حافظہ اللہ جو کسی مجبوری کے باعث تشریف نہ لاسکے تو سوال و جواب کی نشست آج ہم کریں گے انشاءاللہ کل کا جو موضوع بیان کیا تھا المرأة الصالحہ اس میں ایک سوال یہ آیا کہ عورت خامند کو خامند کا حق نہیں دیتی تو خامند کیا کرے وہ المرأة الصالحہ ہی نہیں ہیں نیک بیوی نیک عورت ہی نہیں ہیں جو خامند کا حق خامند کو نہیں دیتی پہلا کام یہ کرے اس کا نان نفقہ مکمل بند کر نہ لباس نہ کھانا نہ کوئی اور شہر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی مرد کے لیے لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے میری صحیح ٹھیک نہیں ہے میں نے اتنی اولاد پیدا کر دی ہے مجھ سے اب یہ حق ادا نہیں ہوتا تو رسول اللہ سلم کا فرمان اسے سنایا جائے کہ خامند اگر عورت کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو رب کے فرشتے اس عورت پر صبح ہونے تک ساری رات لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں اللہ کی فٹکار ہے اس عورت پر جو خامند کے بلانے پر اس کے پاس نہیں آتا دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامند نراد ہو جائے اس بات پر نراد ہو جائے یا کسی اور بات پر اور بیوی اس کا خیال نہیں کرتی اس کی نرازگی دور نہیں کرتی اور وہ بیوی اس رات کو یا اس دن فوت ہو جائے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی جہنم میں داخل ہوگی وہ عورت جو خامند کی نرازگی دور نہیں کرتی اسے یہ اس طرح اس کو لے کر آیا جائے گی نماز کو خشو اور خضو کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں دورانے نماز میں آنے والے خیالات کو کیسے دور کیا جائے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں اللہ اکبر پھر داڑی کے بالوں سے نہیں کھیلتے کپڑوں کی سلوٹیں دور نہیں کرتے دپٹے کو عورت ٹھیک نہیں کرتی رہتی ادھر ادھر مسجد کی اندر نگاہیں نہیں دڑاتی سجدے کی جگہ پر نگاہ کو قائم رکھتی یا رکھتا کیونکہ یہ سوال عورتوں کی طرف سے سبحانک اللہ پاک ہے اے اللہ اس ترجمے کو دہن میں رکھتی ہے وَبِحَمْدِكَ تاریفیں صرف تیری تاریفوں کے لائق تو بادشاہ وَتَوَارَا قَسْمُكَ تیرا نام بڑا ہی برکت والا بڑا ہی بھاری ہے یہ سارا نماز کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں جہاں قرآن مجید کی آیات عذاب کی آئیں وہاں رب سے معافی مانگے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ان جہنمیوں میں مجھے نہ کرنا جہاں جنت کی خوشخبریاں آئیں اللہم جعلنا منہم اے اللہ مجھے ان میں سے کر دے یہ خوشو اور خضو کا طریقہ ہے خیالات دورانے نماز شیطان ڈالتا رہتا ہے کوئی خیال آیا فورا نہیں پھر نماز میں ترجمہ کی طرح پھر رجوع کریں سبحان ربی العظیم بڑی عظمت والا ہے میرا رب اور بڑا پاک ہے پھر انسان اس طرح نماز پڑھے گا تو خوشو اور خضو اللہ تعالی پیدا کر دے گا اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگتے ہیں اور یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کریں یا ایہوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا سچی توبہ صدق دل سے توبہ کرے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا نمبر دو جو گناہ ہو گیا تھا جو گناہ اس پر ندامت اختیار کرے یہ نہیں کہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے تو کہتا ہے میں بھی بڑی فلمیں شلمیں دیکھا کرتا تھا بس شاہ صاحب نے مجھے مولی بنا دی گویا پچھلے گناہوں پر ندامت نہیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحاب کی زندگی پر رویا کرتے تھے صحابہ کی جماع کہ ساری جوانی اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے کہ ساری جوانی اسلام کے خلاف گذار سابقہ گناہوں کو یاد کر کے آدمی اللہ کی بارگاہ میں روئے فیصلہ کرے آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا مسمم اختع ارادہ کرے یہ معافی کا طریقہ اللہ تعالی سے دو رکھتے پڑے اللہ تعالی سے معافی مانگے سب سے پہلے اللہ کی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی رب سے معافی کا سوا یہ معافی کا طریقہ ہے کیسے معلوم ہوگا رب نے معاف کر دیا ہے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا خطائے نہیں کرے گا دین کی طرف اور نیکی کی طرف لگ جائے گا اور اگر اس طرف نہیں اور گندگی میں جا رہا ہے تو پھر اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی ہے اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں ہم نے معافی نہیں مانگی ورنہ وہ بادشاہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں نیکیوں میں معافی دو مانگو نا مجھ سے میں تمہیں حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ ہی نہ کرو تو اللہ تعالی ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ کے ڈر سے اس سے معافی کا سوال کرے گی معافی مانگنی چاہیے اور پتہ ایسے لگ جائے گا کہ آدمی نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے رضائی بہن بھائی کتنی مدت دی دودھ پینے کے بعد رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں رضائی بہن بھائی پانچ مرتبہ دودھ پیئے پانچ مرتبہ سیر ہو کر بچے کو دودھ پر ڈالا ہے اور اس نے دودھ پیا ہے اور خود چھوڑ دیا خود اس نے وہ چھوڑ دیا پھر پھر اس نے بھوک لگی اسے پھر اس عورت نے اسی بچے کو شام کو پھر ڈال لیا ایسے پانچ مرتبہ بقائدہ دودھ پینے سے وہ اس کی اولاد اور یہ بچہ جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے رضائی بہن بھائی بن جائیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہاں دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے اس عورت کو بھی پلایا ہے اس مرد کو بھی پلایا ہے یہ تو رضائی بہن بھائی ہے آپ نے فورا ہی دونوں میں جدائی کروا دی پہلے علم نہیں تھا پھر جدائی کروا دی اب رضائی بہن بھائی سے پردہ رضائی بہن بھائی سے اس عورت کا جس نے اس کا دودھ پیا ہے پردہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس کے بھائی سے اور اس کے سارے رشتہ داروں سے جس نے اس کا دودھ پیا ہے وہ اس کی اصل بیٹی بن گی اس عورت کی جب بیٹی ہو گئی محرم ہو گئی رضائی ہو گئی تو پھر جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں رسول اللہ سلم کی غیر موجودگی میں ایک شخص آگ آپ صلی اللہ سلم تشریف لائے تو آپ کو ناگواری کہا یا رسول سلم یہ میرا رضائی چچا ہے پوراں آپ خوش ہو گئے تو ان سے پردہ نہیں ہوتا ہاں سوال یہ اکثر یہ آتا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جو مر جائے نا سیدھا جنت میں جائے ستائیس رمضان المبارک کو نور جہاں فوت ہو گئی وہ جو گانے گایا کرتی تھی اور قوم کو گندگی کی طرف دھکیلتی تھی وہ ستائیس رمضان المبارک کو مر گئی اور اسلام کے مبلغ مولانا تارک جمیل صاحب نے اسے جنت کا سرٹیفیکیٹ دے دی کہا یہ جنتی عورت لا حبلہ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہ یہ کوئی حدیث نہیں کہ جو رمضان میں فوت ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا رمضان میں فوت ہو یا غیر رمضان میں فوت سب سے پہلے اس سے قبر میں پوچھا جائے گا مر ربک تیرا رب گولڑ بھی تھا یا بری امام تھا نظام الدین تھا یا عبدال عطیب بٹائی تھا کون تھا تجھے رزق دینے والا گنج بخش رنج بخش اولاد بخش فید عالم مظہر نور خدا کون تھا یہ ساری چیزیں تیری وہ اگر کہے تو مجھے پتہ ہی نہیں کون تھا وہ رمضان میں مرے وہ غیر رمضان میں مرے جنت میں جائے گا سیدھا مشرق یہ شرط ہے عقیدہ توحید پیغمبر علیہ السلام کی خطب نبوت پر ایمان پھر نمال ارکان اسلام یہ شرائط ہیں جنت میں جانے کے لئے خاص اللہ کی رحمت ہوگی پھر بندہ جاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو جائے قبر کے عذاب سے چھٹی کوئی سوال جواب نہیں پھر تو سارے رمضان میں مرنے چاہیے جہاں نہیں چھٹے گیا کسی یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے دوران رمضان عصاب کتاب نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہوتا ہے جو ہی مرتا ہے جو ہی مرتا ہے فرشتے پہنچ جاتے اور سوالہ جواب شروع ہو جاتا ہے جیسا جواب ہوتا ہے بیسے اس کے لئے کھڑ گیا کھل جاتی ہیں وہ رمضان ہو یا غیر رمضان یہ کوئی حدیث نہیں رسول اللہ کی پینڈنگ کر دو فائل کیونکہ رمضان رمضان میں تو اور اس کو رمضان آیا اور رب کے ساتھ دوست نہیں لگائی اس کو اور مار پڑ نہیں چاہیے رمضان آیا اور نماز نہیں پڑی سوال یہ نماز فجر کی جماعت کھڑی ہو اور لوگ پیچھے سنتیں ادا کرتے ہوں تو اس رسول اللہ سلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ویسے کہیں گے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ امام قرآن پڑھ رہا امام قرآن مقدس پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھو حنفی یہ کہتے ہیں آل سنہ یہ کہتے ہیں لیکن خود پلر کے پیچھے سنتیں شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر چپ ہیں کہ بول رہے ہیں بولتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور فقہ حنفی کی کتاب صاحب حدایہ نے لکھا اپنی کتاب حدایہ میں اگر یہ یقین ہو کہ تشاہد مل جائے جماعت کا تو پلر کے پیچھے جلدی جلدی سنتیں پڑھ لینی چاہیے حالانکہ جب فرض نماز کھڑی ہو پھر کوئی نماز نہیں پھر کوئی نماز ایک صحابی آئے اور نماز پڑی رسول اللہ سلم کے ساتھ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی آپ بڑے حیران ہوئے اس نے سلام پھیرا دو رلتیں پڑھ کر جام ترمدی کی روایت آپ نے سے بلایا ہمارے ساتھ انہیں نماز پڑھے یہ بعد میں کیا پڑھا ہے فجر کی فرضوں کے فورن بعد بعد میں کیا پڑھا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ دو سنتیں میری رہ گئی تھی شروع کی جماعت کھڑی تھی میں نماز میں شامل ہو گیا اب وہ دو سنتیں میں نے پڑھی آپ صلی اللہ سلم خاموش ہو گئے ہمارے جیسے دھیلے آدمیوں کے لیے اللہ کی طرف سے رعایت مل گئی کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو فرضوں کے فوراً بعد ادا کر لو اور فجر کی آدان کے بعد کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں سوائے چار رکھتوں کے دو فرد اور دو سنتیں یہ اسلام بائیں ہاتھ پر گم کر تصویح کی جا سکتی ہے دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیئے رسول اللہ صلی اللہ ہر کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے کیا نماز میں امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں اللہ اکبر اے اللہ تو سب سے بڑا ہے نماز شروع ہوگی تب بھی ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سلم نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم پیغمبر کے امتی ہیں پیغمبر نے ایسے کیا تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں کہ صحیح بخاری ہے شوہر عورت کا مجازی خدا ہے اگر عورت اعتقاب میں ہو اور وہ اس سے اٹھنے کو کہے تو کیا عورت پر اٹھ جانا فرض ہے عورت کو پہلے ہی پوچھ کر بیٹھنا چاہیے بغیر اجازت کے تھوڑا آئی عورت پھر اس کا خامن سے رابطہ کیسے ہو گیا اعتقاب کے اندر تو رابطہ ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کوئی موبائل چھپا کے رکھا ہوگا جہاں اس نے فون کیا سرکار کیا آلہ اس نے کہا کار راجہ تیری بڑی یاد آرہی یہ تھا دو نمبر کام سب سے پہلے نفلی عبادت یاد رکھئے گا نفلی عبادت بغیر خامن کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا نفلی روزہ بھی عورت نہیں رکھ سکتی خامن آگے ہے اس نے نفلی روزہ رکھا ہوئے اسے اپنا حق چاہیے نفلی روزہ ختم خامن کی اطاعت کرے گی اعتقاف عبادت ہے معتقیف ہونا یہ عبادت ہے وانتم عاکفونا فی المساجد خامن سے پوچھ کر ان کی اجازت سے مسجد میں آئیے آنے کے بعد پھر جا نہیں سکتی پھر نہیں جا سکتی کیوں رابطہ ہی نہیں ہے خامن سے اگر رابطہ کسی نے کروا دی ہے کوئی روٹی لے کر آتا ہے کوئی چائے لے کر آتا ہے ساد خامن کا رکہ بھی آ جاتا ہے کہ چل بھئی واپس آجا تو اسے پھر اگلے سال دوبارہ مکمل اعتقاف کرنا پڑے گا یا وہ ایسی امرجنسی ہو جاتی ہے کہ اعتقاف توڑ دیتی چلی جاتی ہے اٹھ کر تو پھر اسے دوبارہ وہ اعتقاف اس پر واجب ہے لازم ہے وہ کرے اس لیے بہتر اور افضل یہ بیٹھی رہے اور عید پر جا کے خامن سے مل لے ماں باپ کے آگے اف کرنا منع ہے اگر ان میں سے کوئی اعتقاف سے اٹھنے کو کہے بھئی ماں باپ سے پوچھ کر اعتقاف میں بیٹھنا چاہے اب جب بیٹھ گئے ہیں اب یہ سوال ہی غلط اب سوال نہیں یہ کرنا چاہیے ہاں ماں باپ کے سامنے اف آپ نے کہا گوڑ لے جا کر چادر چڑھاؤ تو میں نہیں چڑھا سکتا کیونکہ اللہ منع کرتا جب اللہ کی نافرمانی ہو اور ماں باپ کی مخلوق کی فرمبرداری ہو تو یہ جاہید ہی نہیں ہے اس لئے ماں باپ سے پوچھ کر بیٹھنا چاہیے کیا وضو کے بعد اللہ جعلنی من التوابین یہ دعا پڑھنا سننا سے ثابت ہے کچھ محدثین کے نزدیک اس کی سند پر کلام اور کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی گیارہ وارہ سال کا نابالک بچہ فوت ہو گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا اگر نمازیں مگرہ نہیں بھی پڑھتا تھا تو دیکھئے نماز بالغ پر فرض آقل پر فرض نابالک بچے پر نماز فرض نہیں ویسے والدین اسے سات سال سے نماز پڑھائیں گے دس سال کے بعد ڈنڈے ماریں گے نماز پڑھ لیکن فرضیت کب ہوتی ہے اس پر روضہ نماز جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر لازم ہے اب وہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں رہے گا چھوٹا معصوم بچے اگر فوت ہو جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بچے مسلمان کے ہیں یا ہندو کے ہیں مسلمان کے بچے ہوں گے تو مسلمان کے ساتھ دوسروں کے بچے ہوں گے تو دوسروں کے ساتھ کیا انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس گناہ کی معافی اتنے عرصے سے مانگتا آ رہا ہے وہ بخشا جا چکا یا نہیں یہ ساری زندگی اس کی معافی مانگتے رہیں کسی بھی گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ سوال ہے مانگتے رہنا چاہئے اب رمضان المبارک ہے بندہ رات کو کھڑا ہے دس بیس تیس سال پہلی کوئی غلطی یاد آگئی رو رو کے رب سے معافی مانگے حالانکہ پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے پہلے بھی معافی اللہ نے وہ تبدیل بھی کر دیکھ عقیدے کی بات کیا اللہ تعالی سے تعلق بندے کا امید اور خوف خوف یہ پتہ نہیں معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور امید یہ کہ انشاءاللہ رب نے میرے گناہ معاف کر دی وہ شخص بھی بدعقیدہ ہے جو اللہ کے خوف سے ازاد ہو جاتا اور وہ شخص بھی جو اللہ کی رحمت سے نعمید ہو جاتے دونوں انسان خوف اور امید اس کیفیت کے اندر رہے اس کیفیت کے اندر زندگی گدارے گا تو اس کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے رب نراد اور اگر رب نراد ہے تو راضی کیسے کریں گناہوں کو چھوڑ دیں دعا قبول نہیں ہو رہی یہ رب کی نرازگی کا سبب نہیں رب سے مانگ میں نے ٹوڑی گاڑی ہے اور والد میرا مزدوری کرتا ہے ریڈی چلاتا ہے تو گاڑی کا حضر ہے اللہ گاڑی اللہ تو نراد ہے نہیں نہیں رب نراد نہیں امیر ترین آدمی ہے اس نے کہ اور چیز مانگ لی چھوٹی مانگ لی چیز امیر نے چھوٹی مانگ لی ہر چیز موجود ہے اور وہ مل نہیں رب نراد ہے نہیں دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہیں نمبر ایک جو ہی رب سے مانگا رب نے فورا نہیں دے دی فورا نہیں دے دی بندہ پھر کہتا اوہ کچھ اور ہی مانگ لی تا این گھڑی تھی قبولیت کی جو ہی مانگ رب نے فورا نہیں ابھی دل کے اندر خیال ہی پیدا ہوا اور رب نے دے دیا بڑا خوش ہوتا ہے اور گھر آ کر کہتا ایسے دل میں میرے خیال آئی یہ چیز مجھے ملنی چاہیے دے دی جو میری زندگی میں مصیبتیں ازمائشیں اور بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ آنا تھا رسول اللہ سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس دعا کے بدلے وہ ساری مصیبتیں ٹال دی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ صبح شام کو کیا مصیبت آنے والی مجھے نہیں پتا تھا میں گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلوں گا تو کیا ہوگا میرے ساتھ اچانک کیا مصیبت پڑ جائے گی میں اپنی دعائیں مانگ رہا تھا رب نے وہ چیز تو نہ دی کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے مصیبتیں ساری ٹال دی اب مصیبتوں کی مجھے خبر نہیں تھی میں کہتا ہوں یہ رب سنتا بھی نہیں اور دیتا بھی نہیں اس لئے لگتا ہے نراض ایسی بات نہیں نمبر تی نہ مصیبتیں ٹلتی ہیں نہ وہ دعا قبول ہوتی ہے آخر یہ فوت ہو جاتا ہے مانگتا مانگتا اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے جب اوپر جاتا ہے تو وہاں جا کر اتنے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ نیکی کی کوئی نہیں پتہ ہے نا انسان کو پیپر میں طالب علم ہم پڑھاتے ہیں تو کالج یونیورسٹی میں تو پیپر کا پتہ ہوتا ہے بچے نے کیا لکھا اور بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے پاس ہونا ہے کہ نہیں اب بچے کہتے ہیں آہ ویسے ٹھیک ہوئے پیپر اور دل میں کہتے ہیں پتہ لگ زیلے پیپر ریزلٹ آیا فیل ہی ہو سا پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر کر آیا کیا لکھ کر آیا بیل تو وہ تیسری بات کہا یا اللہ یہ یہ نیکیے میں نے تو کی کوئی نہیں فرمایا واقعہ تو نے نہیں کی یہ نیکیے یہ کہاں سے آگئے میرے کھاتے میں کہاں سے آگئے اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو انہیں دعائیں مانگی تھی ہاں میں نے پلات بھی مانگا تھا میں نے گاڑی بھی مانگی تھی میں نے لڑکی بھی فلاں مانگی تھی کوئی شہ نہیں ملی فرمایا میں وہ تیری دعائیں ساری یہاں جمع کرتا رہا ان دعاؤں کے بدلے میں نے یہ ساری نیکیاں دے دی ہیں تیزے اب بندہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے یا اللہ جو تھوڑا بہت دنیا میں ملتا وہ بھی نہ ملتا سارا اوپر ہی مل جاتا ہے اب کہتا ہے بندہ دنیا کے اندر یا اللہ اوپر ملے نہ ملے یہاں تو دینا جب اوپر جائے گا پھر کہے گا یا اللہ دنیا میں ککھ بھی نہ ملتا اوپر ہی مل جاتا سارا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان بڑا جلد باز الٹا لیٹ کے سونا پیٹ کے بل جہنمیوں کے نشانی ہیں نہیں جہنمیوں کے نشانی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹ کر سونے سے منع فرمایا جب وہ الٹا لیٹتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ بدفل ہی کرتا ہے اس لیے منع فرمائے کعبہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی جو دعا مو سے نکلے وہ قبول ہوتی ہے صحیح ہے یا غلط ایسی بات نہیں ہیں پھر تو جتنے ہی جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہ کریں ساری کو ایسی بات ہاں بیت اللہ کو دیکھ کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ اللہ کا سب سے عدیم بھر اللہ نے توفیق دی میں یہاں آ گیا پھر رب سے اپنی دعائیں چکھا جا سکتا ہے ہلکا سا زبان کو لگائے پھر اس کو اندر نہ لے جائے بغیر بغیر کلی کرنا نہیں چکھے گی ہنڈیا پکانے والی پھر اس کو تھوک دے گی پھر اس کو تھوک دے گی اندر نہیں لے کر جائے گی ٹوتھ پیس سے روضہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا لیکن اندر نہ لے جائے اس کے ذائقہ کو بڑی احتیاط سے وہ روضہ کرے مشرق کے راہ حق پہ آنے کی دعا کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی کرنی چاہیے کی جا سکتی نہیں کرنی چاہیے یا اللہ ساری امت کو اسلام کی صحیح معنوں میں توحید کی پیغمبر کی محبت کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ سلم کے بارے میں آتا ہے آپ تنگی محسوس کرتے لعلق باخی و نفس کا علا آثارہم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَسْفَا آپ تنگ ہوتے جلتے یوں کہلیں کڑتے تھے کہ یہ بندے مسلمان کیوں نہیں ہوتے یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے یہ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہر وقت دعی حضرات کو پریشانی ہونی چاہیے باپ کو بیٹے کے بارے میں خاندان کے بارے میں احباب کے بارے میں اہلِ محلہ کے بارے یا اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے یا اللہ یہ مسجد چھوڑ کر دربار پہ جا رہے ہیں یا اللہ یہ تجھے چھوڑ کر کسی ملنگ سے مہاں یہ فکر ہونی چاہیے اور یہ سوال یہ شیعہ مشرق ہے پکہ مشرق ہے اس میں کوئی شک ہے وہ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد نادِ علی پڑھتے ہیں حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں کہتے ہیں توبہ توبہ علی خدا نہیں دیکھیں توبہ توبہ علی خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں رہ گیا کچھ پیچھے پہلے بندے کو ایر لگاتے ہیں کہ علی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے ایک شیعہ ذاکر کو میں سن رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشاہ نہیں ہے اللہ مشکل کشاہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات ثابت ہوئی سنیوں کی کہ علی کا مقابلہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ کا مقابلہ علی کر سکتا ہے لا حول ولا قوت کہا علی ہے اور کہا اللہ سبحانہ وتعالی وہ خالق یہ مخلوق وہ خالق یہ مخلوق اس لئے یہ بڑے پلید ہیں ہاں ایک آدمی کی آنکھ کھلی ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے ادھر سے کاری سنی اللہ صاحب نے ادان دے دی اللہ اکبر اب وہ برطن اس کے ہاتھ میں ہے ٹیبل پر ہے تو وہ کھا بھی سکتا ہے لیکن یہ نہیں گب بیٹھا کھاتا ہی رہے تسلیوں کے ساتھ جلدی جلدی کریں کہ اب ادان ہو رہی ہے اور وقت ہو چکا ہے اب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ہاتھ میں تیرے برطن اس کو صاف کر ویتر کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ویتر آخری نماز اس لیے جو ہم یہ گیانہ رکھتے ہیں ادا کرتے ہیں دس اور پھر ایک ویتر اور اس کے بعد پھر رات کو قیام اللہیل کرتے ہیں پھر تاک راتوں کے اندر خاص طور پر علماء کے نزدیک اس میں ناپسندیل کی کیوں ہیں کہ ویتر کے بعد پھر نفل نہیں ویتر آخری نماز اس کو آخر میں سب سے پڑھنا چاہیے جب تھاک جائیں کہ اب بس ہے میں نے بس کرنی ہے ویتر پڑھ ہاں دس رکھتے پڑھتے اور پھر ویتر نہیں پڑھتا اور پھر چار پڑے چھے پڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے شاگرد تابعین کی جو جماعت تھی وہ چھتیس نوافل تک تعداد جاتی ہے پڑھتے ہی رہتے ہیں جس نے جتنے چاہا پڑھ لیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیس مکہ میں کیوں پڑھی جاتی ہیں بھئی وہ بیت اللہ ہے وہ مسجد نبی ہے وہاں ساری رات کافلے آتے رہتے ہیں کبھی سودانی آگئے ہیں کبھی نپالی آگئے ہیں کبھی اندوستانی آگئے ہیں کافلے آئی رہے ہیں گروپ کے گروپ وہاں پر اس لیے آخری عشرے میں رمضان کے تین آئمہ دس 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 کر کے رکھتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آئے اسے آگئے کہ نماز مل جائے وہ باجمات نماز ادا کر لے وہ حرم ہے اس کی مثال نہیں آن دی جا سکتی حرم کی زہر کی جو سنتیں پہلے رہ جائیں جی نہیں معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں اور عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں جیسے والدین ہیں تو ویسے ہی ان کی آگے اولاد اس وقت تو وہ معصوم ہیں لیکن ان کے جو بڑے ہیں وہ سب بدحقید ہیں مشرق ہیں بدھ پرست ہیں بدھ مت ہیں وہ بڑے اور قرونوں نے ادھر بھی جانا ہے اس لیے نہیں وہ بس اپنی ماباپ کے ساتھ شمار ہوں جیسے حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن تک اسلام نہیں پہنچا جنگلوں میں کہیں یا جو قیامت آ گئی اور پیدا نہیں ہو بھئے روحیں اوپر رہ گئیں یوں سمجھ لیں یا جن تک دعوت توحید نہیں پہنچی جب فیصلہ ہو جائے گا جنت دو دخ کا تو وہ کہیں گے جی ہم تک تو قرآن پہنچا ہی نہیں نبی ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں ہماری بستی میں اسلام دین تھا ہی کوئی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم تک اسلام نہیں پہنچا نہیں کہا چلو چلو سو سب جو وہ جہنم میں چلانگیں مارو حدیث کے لفظ ہر بستی میں بھیجا ہی یہ حدیث کے لفظ ہے لیکن کئی جگہ پر ایسی مخلوق ہے جس تک دین پہنچا ہی نہیں دن تک دین اور شریعت پہنچی نہیں بھیج تو دیا ہے آگے پہنچانے والوں نے کتا ہی کی انہیں کہا میں مسلمان ہوں گے مجھے کیا ضرورت ہے رفت لینے کی سارے مرتے ہیں مر جائیں کافر اب ان ان کا اعتراض اسلام پر بنتا ہے کہ ہمیں تو شریعت سمجھائی نہیں گئی اللہ فرمایا کہا چلو نہیں پہنچا گا نہیں پہنچا آگا چلو وہ جنم جل رہی ہے اوہ شولے ہوں گے مارو چلانگے سنیں آپ جواب سننے پہلے مارو چلانگے وہ کچھ لوگ تو دوڑ پڑیں گے رب نے کہہ دیا نا چلانگے مار اور کچھ کہیں گے یا اللہ آگ ہے آگ میں کیسے جائیں فرمایا اگر تم تک اسلام پہنچ بھی جاتا نا تم دنیا میں بھی ایسے کرتے جو مار گئے چلانگے ادھر بھاگئے ان کو واپس جو کھڑے بھتے وہ ادھر جو ادھر جا رہے تھے ان کو جنت زہر کی سنتیں اگر رہ جائیں پہلے آدمی آیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے پھر وہ وہ سنتیں بعد میں پڑ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کے بعد سنتیں ادا گئے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اثر کے بعد تو نفل نہیں ہے فرمایا میرے زہر کی رکھتے رہ گئی تھے کیونکہ بارہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پڑا کرتے تھے فرائز کے علاوہ اور اس کا انعام یہ ہے جنت میں ایک محل بنتا ہے عورتوں کا گٹنوں کے درد کا قرآن و سننہ سے کوئی ودیفہ سورہ فاتحہ شفاہ لسی بند کریں یہ چیزیں تو بند نہیں کرتی چیزیں جو بیمار کرتی ہیں انسان کوئی دب کے کھانے پائے بند کریں کولیسٹرول ہو رہا ہے یہ چیزیں بند کریں دودھ پیئیں دھوم میں بیٹھیں یہ احتیاط بھی بڑھتیں اور ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ ام القرآن سورہ فاتحہ سورہ الشفاہ نجائد بچہ ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں گناہ ہو گیا وہ آئی تو مجھے پاک کریں لمبی حدیث ہے آخر وہ وہ بچہ پیدا ہو گیا آپ نے فرام پھر جاؤ جب تک یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا پھر ایک دن آئی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگوائی اور بچہ ایک صحابی نے لے لی اس کا کوئی قصور نہیں اس بچے کا کوئی قصور نہیں وہ اگر دین پر چلے گا جنت ہی اگر دین پر نہیں چلے گا تو جانبی اس کا کوئی قصور نہیں ساڑھے ساتھ تولے سونے پر زکاة ہے اس کی قیمت نکال لیں ساڑھے باون تولے چاندی پر زکاة ہے ایک چاہت مسجد میں داخل ہوئے اسے زہر کی نماز ہی پڑھے آپ یادو اسے زہر کی نماز ہو رہی ہے تو کونسی نماز پر پڑھے انہ سلاة کانت للمؤمنین کتابا موقوتا بندہ مسجد میں داخل ہوئے اسے زہر کی نماز ہو رہی ہے اس نے زہر کی نہیں پڑھی پہلی بات تو یہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو گاڑی روک دو سواری روک دو کام بند کر دو اس کے لئے وہ کاروبار حرام ہے کہ وہ ازان کے بعد کوئی کاروبار اس پر میں جمعہ پڑھا چکا ہوں اب وہ گاڑی پتھان چلا رہا ہے وہ نہیں روکتا ڈائیوو ہے پچھلے دنے کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوتے بچا ہے اس پتھانا جا کر سٹریرنگ پکڑ لیا کہ مارا گاڑی روکے گا نماز کا وقت ہو گئے اب وہ بغیر اسٹیشن کے رکتی نہیں ہے گاڑی اب اس کی نماز رہ گئی یہ مسجد میں داخل ہوئے عصر کی نماز ہو رہی ہے وہ اس کے پیچھے پہلے زہر کی نماز ادا کرے گا چار فرض امام عصر مقتدی زہر اس پر پہلے ترتیب ہے فجر زہر عصر مغرب عشاء اور پھر عصر کی نماز جب امام پڑھا دے گا پھر وہ انتدار کریں کوئی نہ کوئی نمازی آ جائے گا پاکستان میں تو آگیا اسے بلالے اور بعد جماعت نماز پھر عصر کی ادا کریں ایسا ایک نفل ہو جائیں سنو نبی دعوت کی روایت امام کو جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ امام کو آپ نے پایا یہ رکو میں اب آپ سیدھے آئے رکو میں شامل ہو گئے رکو کی رکت رکت نہیں رکو سجدہ یہ فرد ہے نماز کے فرد ہے یہ دو سجدے اور رکو یہ اے خالص آپ ادھر عدب بھی خیال رکھا کریں یہ بے عدبی ہے جب بات ہو رہی ہے پھر کلام نہ کریں مجھ سے کلام کریں وہ جو رکو اور دو سجدے وہ اضافی ہیں اب جب وہ کھڑا ہوا ہے نا اس کی پہلی رکت وہ ہے اب اس کے اس کو ایکسٹرا نمبر ملیں گے رکو گئے سجدے عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ نے مغرب پڑھنی آئیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تین رکتیں آپ پر فرض ہیں مغرب آپ نے چار پڑھ لی تین آپ کے فرض ہو جائیں گے ایک آپ کے نفل ہو جائیں ایک رکت کے آپ کو اضافی نمبر ملیں کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی دوسری رکت شروع ہو تو پھر میں شامل ہو کر تین پڑھ لوں گا غلط ہے غلط ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امام کو جس حالت میں پاؤ شامل ہو جاؤ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں امام سجدے میں گیا ہوئے ہیں کھڑے رہتے ہیں کہ جی اب اس نے کھڑا ہی ہونا تو پھر کھڑے کھڑے میں مل جاؤں گا رکت نہیں امام سجدے میں گیا تم فوراں اللہ حکم پر کہہ کر سجدے میں چلے جاؤں پتہ نہیں کھڑے کھڑے جان نکل جائے اور سجدے میں اثر نہ آئے امام کے بارے میں پیغمبر کا حکم کیا ہے امام کو جس کیفیت میں پاؤ اس میں شامل ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا انتدار کرو جب وہ کھڑے ہو جائے گا تو پھر تم ساتھ شامل ہو جانا نہیں یہ بالکل غلط ہے اب آپ پوچھئے ایک اور پڑے گا اثر کی نماز لیٹ نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھی ہے اثر کی نماز لیٹ نہیں ہو سکتی گاڑی نہیں رک رہی ہے وہیں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیت کر کے فرض ادا کرے گا فجر کی نماز لیٹ نہیں ہو سکتی جہاں بھی ہوگا فجر کی نماز شروع کر دے گا جس کیفیت میں بھی ہوگا لیٹ نہیں ہوگا توڑ دے گا فوراں نہیں سنتیں یہاں کر رہے ہیں زہر کی مثال کے طور پر اس نے بارہ پوری پڑھنی ہے تو پھر وہ دوبارہ پڑھ لے گا پہلے بہتر ہے وقت دیکھ کر لوگوں کو چاہیے وقت دیکھ کر سنتیں شروع کریں نہیں ہاں جی ہاں جی وقت جا رہا ہے وقت جا رہا ہے پانی ہے نہیں طیبوں کریں وہاں مٹی ہوتی ہے بس میں بڑی کر کے اور اسے کر کے اور نماز پڑھے گا اسے لیٹ نہیں کرسے لیٹ نہیں کرسے وہ دو دو کر کے سنتوں کا بہترین طریقہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو دو رکھتے ہیں دو دو پڑے کا ترتیب بھی رہے گی سنتیں بھی پوری ہو جائیں گے وہاں تو شیعہ بھی فوت ہو جاتا ہے جو حضرت عائشہ کو گالیاں دیتا ہے جنت میں جنت میں جانے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالی اس چہرے پر آگ حرام کر دیتا ہے جس کو کلمہ توحید کا فہم حاصل ہے یہ نہیں کہ جو بیت اللہ میں مر گیا وہ جنت میں جو مسجد نبی مر گیا وہ جنت میں جو رمضان میں مر گیا وہ جنت میں جو تاغراتوں میں مر گیا پکا جنت میں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں ہائے ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامے ایک صحابی نے کہا فلا شخص جنتی ہے قطعی جنتی ہے آپ نے فرمایا تُو نے کیسے کہہ دیا تجھے پتا اس کا اختتام کیا ہے ایک صحابی کو کہا قطعی جنتی ہے آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا سبحان اللہ جہنم میں جائے گا وہ صحابی بڑے حران ہو رہا ہے اللہ کے پیغمبر جہاد کر رہا ہے کفار کی گردنیں اڑا دی ہیں جنتی شک فرمایا جہنم میں جائے گا وہ صحابی سب کو چھوڑ چھاڑ جہاد اس بندے کے پیشے پیشے لگ دے آخر جہاد ختم ہوا وہ شدید زخمی تھا رخموں کی تکلیف برداش نہ کی اس نے اپنا خنجر دل میں رکھا اوپر وزن ڈالا اور خودکشی کر لی آگر کہتا ہے شہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ آپ سچے نبی ہیں فرمایا کیا ہوا فرمایا جس شخص کہ آپ نے کہا تھا نا جہنمی ہے اس نے خودکشی کر لی آپ نے سچ فرمایا اختتام دیکھا جائے گا اختتام کس بات پر مرنے سے پہلے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بزرگ حضرات کوئی نہ کوئی بیماریاں لگ جاتی ہیں اللہ سب کو شفاہ دے نماز چھوڑ دیتے نماز چھوڑ دیتے یہ ساری عمر نماز پڑی میں اپنے ایک دوست کی والدہ کے پاس گیا کہ شاہ سب دم کرنے چلے چلو جی والدہ بیٹھی ہوئی تھی چرپائی میں نے پوچھا نماز آکر نماز ساری زندگی پڑی ہون نہیں پڑی جاندی بیمار ہو گئی اللہ اکبر اختتام دیکھا جائے گا ہمارا یہاں شکیل صاحب تھے اس کا والد پکا بے نماز آدمی تھی پکا بے نماز اور بڑی تکلیف اس کو بھی تھی ہمیں بھی تھی ہم جاتے سمجھاتے یہ جار سنتا چپ کر کہ ہاں شاہ صاحب ٹھیک ہے بلکہ نماز پڑھنی چاہیے ایک نماز نہیں پڑھتا جس دن فوت ہوا تعجد کے وقت اٹھا وضو اس نے کیا تعجد پڑھی فجر کی مکمل نماز پڑھی ہو گیا فوت ہو گئے میں نے خود جا کر جنادہ پڑھایا ساری دنیا شاہ صاحب نے نماز نہیں پڑھا تھا میں نے کہا فجر کی نماز پڑھ کر پوت ہوئے اس کا کھاتہ ہی آج کھولا ہے جنرل شاہ صاحب ابھی آپ نے بسازی کو پڑھ جا بساز دینی نہیں کہیں ہم نے پتا ہے کہ وہ جب وہ بری باس نہیں پڑھی تھی ہے تو آئے یہ بات صحیح ہے نہیں کہہ کہ آپ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ جو دعا دعا بھار گئی سکتہ تک لگے نہیں کہہ نور جہاں ستائیسویں رات کو فوت ہوئی تھا مولانا تاریخ جمیل نے کہا جنت میں جائے گی میں نے کہا جنت میں نہیں جائے گی کیوں کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ جو شخص رمضان میں فوت ہو وہ جنت میں جائے وہ نمازی ہو یا بے نمازی یہ قانون نہیں اس قانون کے تحت کا آگ دوسری بات جو آپ کا سوال بنتا ہے نور جہاں کو کہہ میں چاہیے قرآن مقدس میں ہے پہلے وہ توبہ کرے گی کہ میں یہ گانا گاتی تھی میں نے توبہ کر لی پھر اصلاح کرے گی گانے بند پھر بقاعدہ بیان دے گی بیان دے گی کہ یہ حرام تشریعت میں میں نے اسے توبہ تائب ہو ہم ظاہری زندگی کو دیکھ کر اس پر فتوہ لگائیں گے ظاہری زندگی کیا ہے گلوکارہ ہے عورتوں کو برباد کیا مردوں کو برباد کیا اس عورت نے میں ایک جگہ جہاد زیاؤ لکا دمانہ تھا جہاد بڑا عروج پتا ہے جرنل جہاد کروایا کرتے تھے تو ہم ایک ایک پارٹی کے پاس گئے فنڈز لینے کے لئے یہ ایٹی فور میں اس وقت تھرڈیئر میں تھا کالیج میں ہمارے دیمہ داری بنی بھی چو دنیوں سے چندہ کٹھا کریں کٹھا کرو بھئی کلاشنیں خریدنی ہے چلو ہم ایک آدمی کے پاس گئے اس نے کہا جی میں آپ کو بہت چندہ دوں گا ٹھیک ہے جی ہم بڑے خوش ہو انہوں نے کہا لیکن ہمیں تین چار دن دے دیں فلان دن آئیں گے اور ہم نے ایک ایک شو کریں گے میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے کہتا جی ہم ادھاکار ہیں مجھے نہیں پتا ہی ادھاکار ہے ہم لڑکیاں ادھاکارہ بلائیں گے اور ہم پورے قوم جمع کریں گے وہاں انہیں ایک شو کریں گے ناج گانا ہوگا وہاں سامنے باکس رکھ دیں گے جہاد کا جاتے ہوئے سارا فنڈ جتنے لاکھ ہوں گے سارے آپ لا حولہ بلائے صوفی تھے حلولی اور پتہ نہیں گندے عقیدے کے مالک جب فوت انہیں لگے نا انہوں نے ایسے قرآن اور صحیح بخاری اور کہا یا اللہ میرا ان دو کتابوں پر ایمان ہے بس جو ہی کعاف ہوتا ہوگے بیان کر دیا جو شخص اتنے ٹاپ پر ہے اس کی ذمہ داری کتنے لوگ ہیں بلال فلیپس کو اور کتنے وہ پچھلے دنوں یہ کون تھا عارف لوہار تھا نا لوہار ایک گانا گا اس کا بیٹا مسلمان ہوا رہل عدیس ہوا اور اس نے توبہ تائی کی اور سارے وہ علاب توڑے اسے بیان دینا پڑے گا جتنی بڑی شخصیت ہے اسے اس طریقے کے حساب سے دینا پڑے گا کہتے ہیں کہ عید کے دن شیطان کا روضہ ہوتا ہے شیطان کو روضہ رکھنے کی کیا دھوک رہتا ہے وہ کوئی مسلم روضہ یا ایواللہ دین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علاللہ دین من قبلكم یا ایواللہ دین آمنو اہل ایمان پر روضہ فرض کیا گیا ہمارے ہاں بڑے بزرگ کہا کرتے تھے جب ہم سننی تھے کہ قرآن پاک پڑھتے تھے پڑھتے تھے کھول کر رکھ دیا نا ایسے کر کے رکھ دیا نا تو قرآن کھول کر رکھ دیا شیطان پڑھنے لگ جائے گا بھئی شیطان پڑھنے لگ جائے اور کیا چاہیے یہ بات میں سمجھ آتی کیا جی ہاں روضہ رکھ لے ہاں 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 ایک شیطان بتان کا ایک منٹ شیطان کا روضہ نہیں ہوتا یہ کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ شیطان روضہ رکھ شیطان کو روضہ رکھنے کی کیا روضہ عبادت ہے روضہ عبادت ہے ہمارے ہاں نا ایسے مسلح بشا کے نماز پڑھتے ہیں ہم ہندوستانی مہاجر اور مسلح نماز پڑھنے کے بعد نا اسے تھوڑا سا ایسے فولڈ کر دیتے ہیں میری دادی ہمیں کہا کرتی تھی مسلح کھولا بناوٹی باتیں ہیں شیطان نے اگر سجدہ ہی کرنا تھا تو میں ذرا یہ سوال اوپر سے آئے یہ دے کے پھر آپ کے سوال سنتا اگر کوئی معتقی بڑھاپے کی وجہ سے تندور کی روٹی نہیں کھا سکتا اس کے دانت یا صحت اس کی اجازت نہیں دیتے تو کیا اس کے گھر سے سہری افتاری میں تازی روٹی بن کے آ سکتی ہے اس میں کیا گناہ کوئی گناہ نہیں باقیوں کو بھی کھلا دے اور بوڑے بھی ہیں ان کو گھر والی کو کہے ذرا پاندس روٹیاں بیج دیا کرے میں بھی کھالوں گا اور ان کو بھی مل جائے گی اور اوروں کوئی مل جائے گی اچھی بات ہے بالکل لائے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں رانہ صاحب کے گھر سے گھر سے روٹی آتی ہے نا ملک علی بادر صاحب بھی کھال لیتے ہیں کل پر سو میں نے پائے بھی کھال لی تو مجھے بھی دعوت مل گئی تو گھر سے سہری افتاری آ سکتی ہے لیکن سہری افتاری کے بہانے کبھی پوتی آ رہی ہے کبھی نواسی آ رہی ہے کبھی نو آ رہی ہے تک کبھی نو آ رہا ہے وہ مسئیبت نہ بنائیں پھر وہ اعتقاف نہیں ہوتا وہ ڈراما بازی ہو جاتی ہے اس لئے ہم انہیں منع کرتے ہیں قرآن سے پہلے وضو نہ کرنے کی کیا دلیل ہے جو لوگ اس سلسلے میں سورہ واقعہ کی آیت دلیل دیتے ہیں کہ وضو لازم ہے ان کو کیا جواب دیا جائے قرآن مجید کی آیتیں گریم ہیں لا يمسحو اللہ المتحرون مت چھوو اس قرآن کو مگر پاک اب بتائیے آدمی بغیر وضو پاک ہوتا ہے کہ نہ پاک بولیے پاک ہوتا ہے نہ پاک کب ہوگا کہ نوجوان محتلیم ہو جائے احتلام ہو جائے اور مرد جنبی ہو جائے برنا مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے انما المشرکون نجسن اور مشرک وضو بھی کر لے تب بھی پلیت ہوتا ہے اس لئے قرآن مجید کو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل اور عالی یہ ہے کہ بندہ با وضو ہو کر قرآن مجید پڑے بلاز رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ تم کون سے نقی کرتے ہو جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور دو رکھتے جا کر ادا کر لیتا ہوں اگر حائزہ پاک ہو جائے تو سہری کے بعد گسل کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے جو ہی وہ پاک ہوگی تو وہ سہری نماز فجر سے پہلے پہلے وہ گسل کر لے رمضان میں تمام شیعتین جکڑ دے جاتے ہیں یا صرف ابلیس جکڑا جاتے ہیں اور اس کے چیلے کھدے جاتے ہیں ٹاپر جو ہوتے ہیں نا ٹاپر ان سب کو پکڑ لیتا ہے سب کو بند کر دیا جاتے ہیں لیکن انسانوں کی صورت میں ابلیس کے چیلے موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں جو مسجد میں ہر بار کر 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 لگے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں آئے نماز پڑھنے ہیں ان کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتے ہیں شیطان ہے نا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اسے کان میں تک کر 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 وہ قرآن بند کر کے میں ان کو تھپڑی مارتا رہتا ابھی بھی ایک کسی کو بچے کو میں نے وقت اٹھ کھڑا یہاں سے مسجد میں آئے ہو بھئی کیا کرنے آئے ہو باتیں کرنے آئے ہو وہ پار کے سامنے وہاں تشریف لے جاؤ وہاں جا کے باتیں کر لوں پر نماز کے بعد استماعی دعا پر نماز ہو گئی ہے اب استماعی دعا فجر زہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازوں میں بقائدگی سے استماعی دعا ہر نماز کے بعد استماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ایک دن بھی ثابت نہیں میں نے ایک پمفلٹ چھوٹا سا لکھ دیا تھا اور اسلام آباد میں تقسیم کروا دیا خاص طور پر ان مساجد میں جہاں ہر نماز کے بعد استماعی دعا مانگی جاتی ہے اور ان مولو بھی لڑ پڑے میں نراض ہو گئے موسیٰ شاہ صاحب آپ نے کیا مسئیبہ ڈال دی ہمارے نمازیوں میں وہ آم اچھے بھلے دعائیں مانگا کرتے تھے وہ کہتے ہیں بھئی جائد نہیں ہے بھئی پیغمبر علیہ السلام کا 23 سالہ دیکھو کتنا بڑا دعوی ہے 23 سالہ نبوت کی زندگی ایک دن دکھائیں صرف ایک دن فجر زہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازوں میں اللہ کے پیغمبر نے ایک دن استماعی دعا کروائی ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صحابی آئے انہوں نے کہا بارش یہ نہیں ہو رہی مر گئیں پیاسے بکے جانور بھی مر گئیں آپ نے خطبہ روک دیا فرافعیدئی ہاتھ اٹھائے اب جب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے نہیں اٹھائے کہتے ہیں دکھاؤ صحابہ نے فرافعیدئی پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی پیغمبر کو خبر نہ ہوئی کیونکہ پیغمبر عالم الغعیب نہیں جبریل امین آسمان سے کہا اللہ کے پیغمبر جوتے اتار دو جوتے اتار دو آپ نے نماز میں جوتے اتار دی سارے صحابہ نے جوتے اتار دی جو پیغمبر کرتے تھے وہی صحابہ کرتے تھے یا پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تو لازمی بات ہے صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانا لیکن اس کو عادت بنا لینا ہر وقت ہر نماز کے بعد لازم کرنا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ اس کو بدد قرار دیتا تھا غسل کا اصل طریقہ غسل کیجئے جیسے غسل کرتے ہیں جب غسل پر پہنچے تو یہاں پر تین چلو تین ڈبے پانی کے ڈالے اور باقی جسم سارا دھولیں شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھولیں وضو کاملیں اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جی صحیح بخاری کے حدیث یہ تو میں ابھی میں آپ کو بھی دکھا دوں گا انشاءالہ غسل کے بعد اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر لازم ہے اگر ہاتھ نہیں لگا تو وہ وضو کافی ہے اس کو جی جو کچھ مسجد نبی میں لکھا ہوا ہے یا بنا ہوا ہے یہ سب ترکیوں نے کیا تھا ترکوں نے کیا تھا یہ سب کچھ آری جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ اس سے پہلے کوئی چیز ایسی نہیں تھے لیکن یا رسول اللہ کہنے والا مشرق نہیں ہے یہ نہیں ہم کہتے ہیں جو کہتا ہے نا یا رسول اللہ مشرق ہے نہیں کیوں ہاں وہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے صحابی اب اس کے عقیدے میں خرابی آئی بیج اب اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے کچھ تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں کٹھے جلوس نکالنا ہے انہوں نے سٹیکر چھاپے ہوتے ہیں اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کے سینوں پر ساروں کے لگا داتے ہیں بچوں کے تو اب گئے یہ ساری پالٹی آ رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں بھی یہ میں اس کا مطلب کیا ہے فتوہ لگانے سے پہلے اس کی جہالت دور کریں اسے بلائیں پیار سے اسے کہیں بھائی جان آپ نے یہ صدقے یا رسول اللہ بلکل اللہ کے نبی پر ہماری جانے قربان ہیں بلکل صحیح ہے لیکن ایسے یہ لگانا یہ تو بدت ہے اگر یہ لگانا جائد ہوتا تو رسول اللہ سلم کا صحابی ابو بکر اتنے بڑے بیانرز لگا کو اوپر نیچے کمیزیں بھی وہی پہن لیتا ساری کمیز چھپی چھپائی ہوتی صدقے یا رسول اللہ اس کی جہالت دور کریں فتوہ لگانے سے پہلے اس کو قرآن پڑھائیں اس کو ترجمہ پڑھائیں اسے سکھائیں کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے صرف آپ نے جو یا رسول اللہ مدد کہا یہ تو مدد صرف اللہ کرنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ نہیں کرنے والے وہ فوت ہوگی یہ سارا کچھ سمجھا پڑھا کے اچھی اس کی جہالت دور کرنے کے بعد پھر اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کہنے ہی کہنے وابی تو سڑھ دے رہنا ہے میں یا رسول اللہ کہنے ہی کہنے پھر پلیت مشرک یہ بھی ان کا عقید ہے لیکن باقی عقیدیں بھی ان کے ساتھ ساتھ مدد کرتے ہیں سنتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ہر مسجد میں آ جاتے ہیں جمعہ والا دن کھڑے ہو جاؤ نبی آگے بیٹھ جاؤ نبی چلے گئے یہ سارا ڈراما بازی کرتے ہیں نا اور یہ ساری بدعقیدگی ہے ہاتھ کھڑا ہونے سے پہلے جو ہاتھ کھڑا کرے گا وہ ہاں جی حدیث میں آتا ہے اتنی زوردار بھی سلام نہیں کرنا چاہئے نمازیوں اسلام انہیں اتنی زور سلام کیا قریص صاحب نماز پڑھا آرہت شاہ صاحب نماز پڑھا پتہ نہیں پہل گیا بیٹھ جو لکمہ ہی آگئے آرام سے سلام کہے قریب والی جو سب ہے وہ سن لے وہ ہاتھ کے اشارہ سے پیغمبر فرماتے ہیں جواب دیئے دیں خلاص ہاں امام کو دیکھ لیں پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں ہم امام کو نہیں دیکھتے ہیں ہم اس امام کو دیکھتے ہیں یہ ٹین کرتی ہے نا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور گناہگار ہے وہ شخص جو امام سے پہلے کھڑے ہو کر سب بندی کرتے ہیں اور اکثر میرے نمازی ایسا ہی کرتے ہیں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر گھڑی نے ٹین ٹین ہی سارے کھڑے ہو گئے امام امام آئی کوئی نہیں گویا ان کا امام امام نہیں جو جماعت ان کا امام یہ گھڑی ہے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے ہجرے میں سے آپ نکلتے ہیں صحابہ کے نگاہ پڑ گئی آپ کھڑے جاتے ہیں صحابہ رسول اللہ علیہ السلام دشریف لاتے ہیں تکبیر ہو جاتی ہیں آپ وہاں کھڑے ہو کر کسی صحابی کے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یہاں کھڑے ہوتا ہے امام کہتے ہیں اور ادھر لگا اسی نماز اور ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم ہو گیا یہ گھڑی ٹائم نہیں ہے امام کو اللہ نے اتنی فضیلت دی وہ کھڑا ہو کر وہاں کسی کو سمجھا رہا ہے اس کے مسلح پر آپ چڑھ کے نماز نہیں پڑا سکتے زبان کھولیں گے خطرناک اللہ کے ہاں گناہ گار ہو جائیں گے گناہ کبیر ہے امام کا انتظار کیجئے امام نے اجادت نہیں دی مسلح پر کوئی نہ کھڑا ہوتا ہے ٹائم ہوتا رہے کھڑے رہے ہیں آرام سے یہ کون ہے غریب ہے مسکین ہے اپنی بات نہیں کر رہا کون ہے یہ پیغمبر کے مسلح کا وارث ہے کتنا بڑا عزاز ہے امینے صاحب آ جائے نا روٹی رکی ہوتی ہے کہ جو وہ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے لاکھ امینے ہونا اس مسلح کے امام کے وارث کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنا عزت اور مقام اور ہمارے معاشرے میں اس مسلح کی عزت ہی نہیں اس عزت کو پیدا کریں معاشرے کے اندر بیٹھے رہیں وقت ہو گیا بیٹھے رہیں انتظار کریں امام انتظار نہیں کرے گا مقتدیوں کا مقتدی انتظار کریں گے امام کا جی قرآن مجید کے اندر دیکھ کر گردن کو چھڑانا فقرآقابہ گردن کو چھڑانا جیل میں بند ہو گیا بندہ اور اس کے آرڈر ہو گئے ہیں آپ جا کر اس کے وارثوں سے ملیں اور اسے کہیں یہ دیت لے لیں اور اس کو معاف کریں ہاں جی ہر کوئی دے سکتا ہے اللہ نے استطاعت دی ہے وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْحَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُمْ وَفِرْرِقَاب وَفِرْرِقَاب جو ہے گردن کو چھڑانا ہے ازاد کروانا اس کو جیل میں بند ہے پیسہ نہیں بھر سکتا زمانت کے بچارے آپ جائیں وکیل کریں اس کی زمان کروا دیں ازاد ہو جائے گا قاتل ہے مقتول پارٹی پہ چلے جائیں انہیں جا کر دیت کے لئے رازی کر لیں ازاد ہو جائے گا غلام ہے اس کو یہ تو پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس کی گردن میں نے ازاد کروانی ہے وہ میری گردن نہ اتار دے یہ تو ہسٹری آپ کو لینی ہے جس بندے کو آپ ازاد کروا رہے ہیں ایک بندہ قاتلی نہیں ہے اور اس کو قتل کے کیس میں پھسا دی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں شاہ صاحب نے قتل نہیں کیا لیکن بے گناہ پھسا دیا اب آپ پر لادی میں ہے کہ وہ آپ جا کر دیت ادا کریں اور وہ دلائل سے ثابت ہو گیا عدالتوں نے فیصلہ کر دیا آپ اس کو رادی کرنے اور آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب نے آ کر بندہ نہیں مارنا بندے مسلمان کرنے ایسے بندے کو ازاد کرنا زکاة کے آٹھ مساری میں سے ایک ایک بندہ ہی قاتل اس نے پہلے سو مارے میں وہ پاگلہ جو جا کر اس کی کوئی دیت دے اور اسے چھڑوائے گا غلط ہے نا وہ 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 شرعن ٹھیک ہے وہ چھڑا دیں لیکن شرعن شریعت میں وہ 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 پھر رقاہ میں نہیں آتا زکاة نہیں لگتی اس پر زکاة اس پر لگے گی جو بچارہ پھس گیا بے قصور پہ یا وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے ہاتھ سے گوئی لگ گیا اور بندہ مر گیا عمدن نہیں اس نے قضل کیا قتل خطا مشرق کے لیے زکاة لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال متقی کھائے تمہارا مال متقی کھائے مشرق کے لیے زکاة نہیں زکاة عبادت ہے اور عبادت کے اندر آپ اس شخص کو زکاة دیں گے شیخ ابن عباد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میرا سگا بھائی ہے اور بے نماز ہے سگا بھائی ہے اور بڑا ہی مجبور ہے زکاة دے دوں فرمایا وہ مسلم ہی نہیں اس پر زکاة نہیں لگتی اس پر زکاة نہیں دی جائے جی جی بابا جی کو پوچھنے آپ نے کافی سارا پوچھ لیا اکرم صاحب ہاں جی ہاں جی یا علی العلی العظیم وہ العلی یہ والا نہیں ہے یہ تو اللہ یہ تو اللہ کی صفت ہے بلکل صحیح ہے یا علی کہیں گے تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ انسان کو پکارا جا رہا ہے یہاں ایسے لفظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے اشتباع پیدا ہو کہ یہ علی کو بلا رہا ہے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے نہیں بہننے چاہیے اس میں جائے گا شیعہ ان سے مشابت ہو جائے گی بارہ ربیل اول کو دیکھنے چرانی چاہیے کیوں اہل شرک اس کا دن ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا مقام بوانہ پر جا کر میں نے اونٹ زبا کرنا ہے فرمایا وہاں کوئی میلہ لگتا تھا زمانہ جاہلت میں فرمایا نہیں وہاں کسی بدھ کی عبادت ہوتی تھی فرمایا نہیں فرمایا جا جا کر وہاں زبا کر لیں یعنی ان لوگوں کی مشابہ حد سے بھی بچنا ہوگا لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ سکھوں کی داڑی بڑی لمبی ہوتی تو ہم داڑیاں چھوٹے شروع کر دیں یہ نہیں اہل شرک جو کلمہ پڑھنے والے یہ چڑیا چڑیا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ان سے ہیں نا پجروں میں لوگ بند کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دس غلام ازاد کر دو وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ چڑیا ازاد ہو جاتی وہ پرندہ حلال ہے اور اسے آپ زبا کر کے کھا سکتے ہیں اللہ نے حلال کیا ہمارے لی جو پکڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کاروبار بنا رکھا ایسا نہیں کرنے چاہئے اس پرندے پر ظلم کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو ایک چڑیا ویڈیا کے انڈے پڑے ہوئے تھے کسی صحابی نے اٹھا لیے اس نے شورم جا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے تنگ کیا اور میں میرے پاس ہوں اور میں واپس رکھ دوں وہیں پر جب آپ اس ساروں کو پکڑ رہے ہیں ان کو اور وہ ایک پنجرے میں بند ہیں بھکے پیاسے گرمی کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بری حالت ہوتی ہے اور ایک گاڑی والا آتا ہے آ کر اسے پیسے دیتا ہے وہ پر کے فور کر کے سارے اڑا دیتا ہے ایسا کاروبار میری نظر میں صحیح نہیں یہ سوال شریعت کے خلاف ہے اتنے بڑے امام کے بارے میں اچھی گفتگو کی ہے کہ بفات کے وقت انہوں نے کتاب اللہ اور صحیح بخائی رکھ کر کہا میرے اس پر ایمان ہے کتنی خوبصورت بات ہے غلط بات کا اس کے بالے میں صوفی ہم نے کہا صوفیت ان کے اندر غالب تھی ان کی کتابیں بری پڑی ہیں بے بہا یاد رکھئے کسی بھی امام کی عزت سے پہلے سب سے بڑی عزت والا کون ہے وللہ العزہ ولرسول وللمؤمنین سب سے بڑی عزت اللہ تعالی کی جو اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے ڈاکو ہے ولی رسول اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت جو اس پر ہاتھ ڈالے گا ڈاکو ہے وللمؤمنین پھر اہل ایمان کی عزت جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ تو اسلام سے ہی فارغ ہے اور صوفیوں کا عقیدہ ہے اللہ بندہ بن جاتا ہے بندہ اللہ بن جاتا ہے پتہ نہیں کہا 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 گندے عقیدیں ہیں اور جب آدمی توبہ طائب کر لے اسے بڑا امام ہی کوئی نہیں اسے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں ہاں ان کو پھر ہم یہی پڑھاتے ہیں ان کے بھئی دیکھو آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں لیکن جس امام نے اس امام نے اس سے توبہ طائب ہو گئے ہیں جیسے یہ پرویزی تھا کتابیں لکھتا تھا منکر حدیث اس کے ذاتھ مسعود بی ایسی کی گفتگو چلی چلتے 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 وہ خطوط کی صورت میں سوال و جواب چلتے رہے ہیں آخر میں برک برک ڈاکٹر برک جلانی منکر حدیث اس نے آخر میں توبہ کی اور خط لکھا کہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں ہاں نہیں ڈاکٹر برک جلانی نے اور تفعیم اسلام پھر کتاب چھپی اس میں دونوں کے خطوط چھپے آخر میں برک جلانی کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ خط بھی چھاپا گیا کہ اس نے توبہ کر لی ایسے جو شخص صوفیت سے توبہ کر لے وہ ہمارا امام ہے مسلمان ہے مواحد ہے سب کچھ ہاں وہ پکے منکر حدیث ہیں ہماری مسجد میں ایک شخص کو میں نے حدیث میں صبح پڑھاتا ہوں میں نے کہا رسول اللہ سلم نے کچھ لوگوں کو کہا جاؤ باڑے میں اور وہاں جا کر اونٹوں کا دودھ اور پشاپ پیلو وہ بندہ گرم ہو گیا کہا لنگا یہ حدیث کیوں سنائی آپ منکر حدیث ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بیماری کے علاج کے لیے آپ نے بھیج دیا ان کو آج بھی وہ بیماری کسی کو ہو تو اونٹوں کا پشاپ اور دودھ مکس کر کے پیا جائے گا علاج ہے رسول اللہ علیہ وسلم دین و شریعت ہے اب وہ انکار کرتے ہیں اگل دین کتابے ہوتا تو عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں جرابوں کے نیچے مسا کرتا کہ نیچے مٹی لگ دی ہے یہی تو پھر اسلام ہے نا پیغمبر نے کہہ دی ہے پیو تو پیو دودھ کے ساتھ انما کانا قول المؤمنین اذا دعویل اللہ و رسول یہ تو بڑی پرانی باد لگڑ بگڑ والی ہاں سنائی تھی اس وقت میرے ذہن میں وہ نہیں ہے ہاں یہ کچلی والے دانت جسے کہتے ہیں نا یہ دانت ہوتے ہیں تو اس وقت میں نے جو حدیث سنائی تھی تو وہ دیکھنی پڑے گی دوبارہ کہ وہ جہاد کے موقع پر تھی کس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہاں ہاں لیکن یہ اس وقت میں نے جب کی تھی نہیں حرام کی در حلال ہے میں نے اس دن پھر تحقیق کر کے بھی بتایا تھا لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ وہ میں نے کون سے چپٹر میں تھا انشاءاللہ ڈھونڈ کے پھر آپ کو پھر پڑھا دیں گے سبق یہ والا جی ہمارے یہ ادھر کدھر ہیں ہمارے مقتدی معتقیف خان صاحب کے پی کے انہوں نے کہا ہم نے چودہ بندوں نے خود چاند دیکھا مفتی منیب کے جس نمائندے نے فون اٹھایا ہم نے کہا جناب ہم نے چاند دیکھا ہے اس نے کہاں سے بول رہے ہوں کہا کے پی کے انہیں پوٹ بند کر دی انہیں کہا پٹھانوں کا اعتبار ہی کوئی نہیں یہ ظالم ہیں نا لوگ جب چاند دیکھا ہے تو کے پی 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 دیکھا ہے تب بھی ہمارا ہے پنجاب میں دیکھا ہے تب بھی ہمارا ہے دیکھئے کلینڈر سعودیہ میں سارا سارا چھپ جاتا ہے حلال کمیٹی بیٹھتی ہے کی نہیں بٹے بیٹھتی ہے یہ تو اس نے فواد چودری نے کہا ہے یہ نا اب وہ ادھر آ گیا تو ادھر بلکل سٹھیک نہیں ہے کمیٹی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی ہاں انتہائی جدید میڈیا استعمال کرے استعمال کرے ہاں لازم ہے لازم اچھا جی آئیے سلیم صاحب متوجہ ہوئیے سوال یہ ہے کہ ہمارے احباب دفتروں میں ساتھی اہل محلہ یا کہیں بھی اہل ایسے لوگ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو ان کی نماز جنادہ میں جانا چاہیے یا نہیں وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنُ مَا تَعَبَدًا عَلَىٰ قَبْرِ قرآن مقدس کے آیتِ کریم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کبھی نہیں جانا مشرکہ نماز جنادہ نہیں ہوتا قرآن کے لفظ اس کے نماز جنادہ میں نہیں جانا چاہیے اسلام کا سب سے بڑا سپاہی مکی دور میں مکہ کے اندر رہتے ہوئے ابو طالب تھا جس نے پیغمبر علیہ السلام کی سخت حفاظت کی ہر شر کو اپنے سامنے روکا لیکن جب وہ مر گیا تو علی بیٹے نے نماز جنادہ نہیں پڑی فرزندِ ارجمند علی رضی اللہ تعالی عن عقیل رضی اللہ تعالی عن انہوں نے نماز جنادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے پرورش کی اس نے بھی ان کا نماز جنادہ نہیں پڑا تو ہمیں بیسے ان کے گھر جانا چاہیے تازیت کرنی چاہیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے وہ جنادے کی صورت میں ہو یا وہ ان کے سامنے بیٹھ کر بچارہ بہشتی جو ساری عمر ابو پکر کو گالیاں دے بچارہ بہشتی پہلے ہی جنت کا سیٹریفکر سے دے دیتے ہیں جس نے زندگی ایک نماز نہ پڑی نماز کے اندر اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیسے واپس جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر پچھلے پاؤں سے ہٹتے چلے جائیں گے وضو کریں گے اور پھر نماز شروع سے دوبارہ شروع کی جائے گی دعا پڑھنے مجلس کے کفارے کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفروک و اتوبو الی